بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی کا پرچا اور انجینئرنگ کے تعلید علموں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات پر وہ انگریزی میں تین سو الفاظ کا ایک مضمون لکھے یہ کس قسم کے کلچر کی نمائندگی ہو رہی ہے یہ کون سا کلچر لائے جا رہا ہے اور اس حوالے سے شور تو سب نے مچا دیا جناب اریہ مقبول جان اس نے بھی مچا دیا شور اریہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ حضرت ٹی وی پر پون فلموں کی ویب سائٹ کے ایڈرس بتاتے پائے گئے تھے اور بتا رہے تھے جیسے پرانے زمانے میں کچھ جو فلمی اخبارات جو ہیں وہ فہش تصابیر چھاپ کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہ یہ فہاشی ہو رہی ہے اس وقت ہم واقعتن جو ہے علمی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے بھی زوال پذیر ہیں ہم وہ معاشرہ بن گئے ہیں جہاں پر ہر چیز تجارت کے پیمانے میں تولی جا رہی ہے کسی طرح سے کچھ بک جائے کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بک جائے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں صرف تجارت 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 عزت کی تجارت عصمت کی تجارت تعلیم کی تجارت صحت کی تجارت ہر چیز اب اس قدر تجارت ہو گئی ہے کہ ہم نے اب رشتوں کی بھی تجارت کردی شوہ کر دیا ان کے تقدس کو بھی پامال کر دیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک نام لہاد تیچر تھا لیکچرر تھا جسے انیورسٹی نے کہا ہم نے نکال دیا ہے یعنی وہ تیچر پیپر بنا رہا ہے بچوں کو بھیج رہا ہے دے رہا ہے اور اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اور کہنا وہ وزیٹنگ تیچر تھا کامسٹس اس کو نکال دیا لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ اباسین یونیورسٹی میں ہے وہاں سے آیا تھا اور نام نام اس کا اتنا خوبصورت ہے کیا نام لہم اللہ ماف کرے اس کا نام تو شرل بشر ہونا چاہیے تھا اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے خیرل بشر اس سے بنو نسبت اور یہ حرکت نوز باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے لیکن ان کو لے کر آنے والا کون ان کی اخلاقیات کو دیکھنے والا کون کون لائے تھا ان کو اس پوری یونیورسٹی کو بند کر دینا چاہیے بڑی بڑی شرائط ہوتی ہیں ان انیورسٹیز میں داخلے کی فیس اتنی ہوگی ڈریس یہ ہوگا نمبر اتنے فیصد ہوں گے اور اس ملک میں جب بچوں کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے تو 33 فیصد پر کامیاب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 45 فیصد پر داخلہ ہوگا شرم کا مقام ہے یا تو ان سب کو 45 فیصد پر ہی کامیاب قرار دو یا پھر 33 فیصد والے کو بھی داخلہ دو یہ جو میار تعلیم ہے یہ جو طریقہ تعلیم ہے یہ ہے ہی غلط آپ سکھاتے ہیں انگریزی میں تعلیم دے رہے ہیں انگریزی میار نہیں ہے میار یہ ہے کہ سمجھا جائے چین کے لوگ چینی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جاپان کے لوگ جاپانی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی سائنس کی میڈیسن کی سب چینوں کی اور اپنے ملک کے لیے کام آتے ہیں ہمارے لوگ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو جب یہاں موقع نہیں ملتا تو باہر چلے جاتے ہیں تو برین کتنے ہی ڈاکٹر کتنے ہی انجینئر کتنے ہی ایکاؤنٹنٹ کتنے ہی جتنے ہنرمند پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور پاکستان خالی ہو گیا ہے اور ہمارے پاس سیاست ڈانو سب میں بھی مخلص لوگوں سے خالی ہو گیا ہے جب سیاست کا یہ حال ہو کہ وہاں پر حرام کی بچی جو ہے اس کا اعلان ہو اور اس کو وہ تسلیم کریں اور جناب کی سابقہ بیوی اسے پالیں تو حرام کاری کے لیے مقدس رشتوں کا تقدس بھی نہیں رہے گا تو یہ حرام کاری کی جو تعلیم دی جا رہی تھی اس کا ذمہ دار صرف وہی ایک لیکچرر نہیں ہے بلکہ یہ سارا معاشرہ ہے یہ نظام تعلیم ہے جو اخلاقی برائیوں کی انتہا تک پہنچ گیا ہے اور اب جو تفصیل اس بات کی ہے وہ تو میں اس لئے بتا دوں کہ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو کامسٹس یونیورسٹری میں اسلامباد میں بیچلر آف انگریزی کے پرچے میں غیر اخلاقی غیر اسلامی بیگو دگی اور سب کچھ ہے بلکہ یہ کہیے کہ فہش فہاشی جنسی بیرہ روی اس کو فروغ دینے کے لیے یہ سوال کیا گیا اور انگریزی کے پرچے میں کیا گیا وہ پرچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کریم پر وہ موجود ہے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی جو ہے اس نے اس کا نوٹس لیا پندرہ جنوری کو لیکن کامسٹس نے کہا ہم نے پانچ جنوری کو اسے فارغ کر دیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کو کامسٹس یونیورسٹری نے خود کیوں نہیں بتائی اور اس کو کیوں فارغ کر دیا اس کو تو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ایسا شخص ہے یہ دوسری جگہ بھی جائے گا ایسا ہی کرے گا اور وہ آباسین یونیورسٹری کا لیکچرہ آ رہا ہے یہ موجود ہے تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا صرف وہی اس کا ذمہ دار ہے جب وہ پرچہ تیار کر رہا تھا اور وزیٹنگ لیکچرہ تھا تو کوئی اور لیکچرہ بھی تو ہوگا جو اس کے کام کو دیکھتا ہوگا اس کے پرچے کو دیکھتا ہوگا جب لڑکوں نے بچوں نے شور مچایا تب ہوش میں آئے لوگ خاص ایجنڈہ ہے اور اس خاص ایجنڈے میں سارے لوگ ہیں ایک کئی ٹیچرز ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے ایسے بے راہ رو اور بے سمت لوگوں کی جو ہمیں ہمارے راستوں سے راہوں سے ہٹا جینا چاہتے ہیں ہماری زبان انگریزی نہیں ہے لیکن ہمارا کلچر الگ ہے انگریزی زبان کا کلچر الگ ہے لیکن انگریزی زبان اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کسی بےہودہ کلچر کی نمائندگی کرتی ہو ایک آلمی زبان ہے دنیا بھر کے رابطے کی زبان ہے بہیسیت زبان اس میں بہت بڑا لیٹریچر موجود ہے اس لیے ہم اس بات کو تو نہیں کہتے کہ وہ اس زبان کا یہ کلچر ہے یہ کلچر بےہودہ لوگوں کا کلچر ہے وہاں بھی انگریزی بولنے والے انگریزی سمجھنے والے وہ لوگ جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں جس کے رشتے مہرب رشتوں کے ساتھ یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی نہیں سوچ سکتے چاہے جائے کہ یہاں پر ایک ٹیچر وہ یہ سوال کرے وہ یہ توجہ دلائے وہ یہ زہر لوگوں کے ذہن میں ڈالے کہاں ہیں لوگ سیاست میں ناج گانا اور ابھی بھی یہی ہو رہا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایک زمانہ تھا ناج گانے پر پابندی تھی اور ہر محفل میں ناج گانا ہوتا ہے کتنی ہی رپورٹس ہیں جب ناج گانے کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر طالبات کو چھیڑا جاتا ہے ان کے لباس کو کھیجا جاتا ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پر کتنی ہی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں جو پاکستان کو بدرام کرنے کی خاطر لگائی گئی ہیں لیکن ہے یہ حقیقت کہ انہی تعلیمی اداروں میں گانے بجانے کی محفلوں میں طالبات کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ ان کے احساتھ اداروں نے انہیں یہی تعلیم دی ہے اور طالبات صرف وہی جو یورپ میں عورت ایک کھلونا بن گئی ہے وہ ہمارے ہمیں کھلونا بن جائے کھلونے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو نہ اس کے پاس ماں کا رشتہ ہو نہ وہ اس کے پاس بہن کا رشتہ ہو نہ اس کے پاس کوئی اور تقدس والا رشتہ ہو کوئی محرم رشتہ نہ ہو یہ سارے رشتے پامال کر دیے جائیں یہ اسی لیے ہے اور اب دیکھ لیں اور جو تعلیم ہم دے رہے ہیں طالبات کو اس کو بھی دیکھ لیے ابھی چند دن پہلے صرف نشے کی خاطر طالبات نے دوسری طالبہ کو لاہور میں جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ سنو گالیاں بکھتی ہیں مہدرزاد گالیاں بکھتی ہیں سیاست میں ٹوٹر پہ ایک سیاسی جماعت کی ہامی خاتون خواتین مہدرزاد گالیاں بکھتی ہیں یہ یہ تعلیم یہ کلچر کس نے پیدا کیا جس کے نتیجے میں یہ کلچر کس نے پیدا کیا جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سب واقعات دیکھنے پڑ رہے ہیں اس قدر نشے کی عادت سب سے زیادہ نشا یعنی رپورٹ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے واقعہ ہے اسلام آباد کے ایف سیون کے علاقے میں میں اور میرے ایک بیورکرین دوست کہے چائے پینے کے لئے چائے کھانا وہ چائے نہیں آ رہی تھی میرے دوست سگرٹ پینے کے عادی انہوں نے سگرٹ نکالی اور سلگانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا کیونکہ مجھے کچھ نظر آ گیا تھا میں نے کہا اٹھئے ورنہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی آپ جس عوضے پر ہیں اس عوضے سے محروم بھی ہو سکتے ہیں آپ وہ نشے کا عڈہ تھا کھلا میدان خواتین اس مہاں پر نشا کر رہی تھی بچہ چھوٹا ان کے ساتھ ان کا بیٹھا وقت وہ نشا کر رہی تھی منشیات کا ہم لوگ اپنی جان اور اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلے یہ کلچر یہ اباسین کا خیرول بچر نامی لیکچر اس رفعہ نشانہ بن گیا ہے لوگوں کا ایک جانج پرطال کیوں نہیں کی جاتی اور باقی تمام یونیورسٹیز کی جانج پرطال کیوں نہیں کی جاتی یہ اس لیے کہ تعلیم تجارت بن گئی ہے سہت تجارت بن گئی ہے علمیہ ہے یہ ہمارا یہ ہمارا علمیہ ہے اور ہم اس علمیہ کے ذمہ دار ہیں افسوس کا مقام ہے میں کیا کہوں کس طرح کہوں کہ ایک اگر واقعات سنانے بیٹھ جاؤں میں پچھلے ویلاغ میں بھولا نہیں تھا درد اتنا تھا کتنے تکلیفوں کا ذکر کروں کتنے ہم اپنے دیوالی پن کا ذکر کریں کتنے سال ہو گئے کتنے برس گزر گئے ڈاکٹر فوزیہ صدی کی چیخت ہی رہتی ہیں کے لیے ان کی والدہ دنیا سے چلی گئیں روتے روتے چلی گئیں ڈاکٹر آفیہ کو واپس لانے کے لیے کوئی نہیں سیاست کے لیے سب تھے پوری قوم چاہتی کھڑی ہو جاتی مجھ سمیس سب ذمہ دار ہیں ہم سب مجرم ہیں ڈاکٹر آفیہ کے ہم جب اپنی بہن کو ان ظالموں کے پنجوں سے نہیں بچائیں گے تو ہم سے یہی کہا جائے گا کہ جاؤ اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرو اور ہمیں امتحان ہمارے استاد ایسے ہی ہمیں ملیں گے میانواز شریف درداری صاحب اور سب سے بڑا مجرم عمران خان خود ہیں جو شخص اپنے رشتوں میں کوئی توازون ہی نہیں رکھے کوئی اسلامی قطقاد خیال ہی نہیں رکھے اس سے ہم کیا توقع کریں گے قوم مہنگائی کے سلاب میں کہتے ہیں مہنگائی کے کوئے میں ڈوب رہی ہے وہ عدالت میں جیل جانے سے گیل بھرو تحریک خود جیل جانے سے گھبرا رہا ہے قوم کو ناچنے گانے اور عورتوں کے ساتھ ناچنے گانے پر کس نے لگایا یہ ایک کلچر کس نے پیدا کیا یہ مقافات عمل ہے ہم اخلاقی طور پر مکمل دیوالیا ہو چکے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے وہ نہ انگریزی جانتے ہیں نہ انجینئرین جانتے ہیں نہ طب کی تعلیم دے سکتے ہیں نہ خلاقیات کی تعلیم دے سکتے ہیں نہ اپنی زبان کی تعلیم دے سکتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں صرف پیسہ بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں اگر ہم جائدہ لیں تو جہاں سے فارغ تحصیل لوگ ان کی خلاییت صفر ہوں گے صفر اور وہ لوگ وہ قومیں جو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اپنے کلچر میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ صرف رو ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اس پیغام کو یہ سمجھ لیے کہ یہ ایک قومی خدمت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں سے بھی کہیے کہ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ